ایسے شایب لاشاری اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں کافی یوٹیوبرز کا یہ سوال ہوتا ہے نئے یوٹیوبرز کا کیا ہم یوٹیوب پہ ویوز کو بائی کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر میں پہلے ویڈیو نہیں بنا گیا تھا اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے کرنے اس چیز کو ٹرائے نہیں کیا تھا تو ابھی میں نے اس کو پریکٹیکلی ٹرائے کیا ہے اس پہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے تو اب میں اپنے ایکسپیرمنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں سو اگر آپ نے میرے چینل پہ بھی ایک سبسکرائب نہیں کیا اس کو کارنٹ ہی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیے سو ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس کا نام ہے instantviews.co جو کہ ویوز پرچیس کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے تو میں نے بھی ایکسپیرمنٹ کے لیے اسی ویب سائٹ کو سلیکٹ کیا اور میں نے اپنی ایک ویڈیو پہ اس کو اپلائی کیا تو فائیو ڈالرز میں نے خرچ کیا اور ون تھاؤنڈ ویوز مجھے اس میں سے ملیں ویڈن فیو آورس بہت ہی زبردست قسم کا مجھے ریسمنس ملا یوں سمجھے کہ کچھ دیر کے لیے تو میں خوش ہو گیا کہ وائے زبردست چیز ہے یہ اور مجھے اور ویڈیوز پہ بھی یہ چیز لگانی چاہیے میں اس کے ڈالرز لگانے چاہیے لیکن میں نے جلبہ نہیں کی اور میں نے ویڈ کیا تاکہ میں اس کو observe کر سکوں کہ کیا ویوز پرچیس کہنے سے میں نے کوئی چینل یا ویڈیو پہ کوئی نقصانہ تو نہیں ہو رہے تو کچھ دنوں تک میں اس کو under observation میں نے اس کو رہا تھا تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری اس ویڈیو کے اوپر کوئی بھی دوسرا generic view نہیں آ رہا تھا اور دوسرا مسئلہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ یہ جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس ٹائم پر یہ ویڈیو یوٹیوب کے فرس پیچ پر ثرڈ نمبر پر رینک کر رہی تھی لیکن instantviews.co کو استعمال کرنے کے بعد وہ میری ویڈیو جو ہے تیسرے سے چوتھے پیچ میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اب ہوا کیا کہ میری جو ویڈیو تھی جو کہ پہلے رینک کر رہی تھی وہ سڈنلی نیچے آ گئی رینکنگ میں نیچے آ رہی سو ریسرچ میں نے یہ یوٹیوب کے algorithm کے اوپر تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ کہ آج کل جو یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو رینک ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ important آپ کی views نہیں ہیں اس پہ سب سے زیادہ important آپ کی جو engagement ہے ویڈیو کے اوپر وہ important ہے engagement کا مذہب یہ ہے کہ کتنے اس پہ likes آ رہے ہیں کتنے اس پہ comments آ رہے ہیں retention time کتنا ہے تو ان simple words ایک تو ہی آپ کو نقصار ہیں اس کے علاوہ آپ کو نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ new youtuber ہیں اور آپ نے اپنے ایک کسی particular ویڈیو پہ پیسے لگا ہے تو آپ کا جو graph ہوگا وہ suddenly اوپر جائے گا اور پھر وہ واپس نیچے آئے گا تو جب آپ monetization کریں گے تو monetization پہ youtube والے آپ کے چینل کو review کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ watch time proper way میں آپ لے کے آئے ہیں یا پھر آپ نے کوئی fraud way وغیرہ کو apply کیا ہے تو وہاں پہ آپ پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ suddenly youtube والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ suddenly آپ کا graph وہ اوپر لیا ہے watch time آپ کا increase ہوگیا ہے views increase ہوگئے ہیں اور وہ دوبارہ سے واپس نیچے آ رہا ہے اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے ویڈیوز کے لئے views کو buy کرنا کہ آپ کی ویڈیو جب ranking میں نیچے چل جاتی ہے تو اس کو واپس rank کرنا بہت difficult ہوتا ہے تو میں نے اس ویڈیو کو واپس rank کرنے کے لئے کافی اپنے دوستوں سے کہا کہ اس پہ engagement کرو comments کرو likes کرو even after that ابھی تک میری ویڈیو پرس پیج پہ واپس نہیں آ سکی تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے تو اگر آپ اگر میں simple words میں آپ کو to the point یہ کہوں کہ آپ اس چیز کے اگر میں آنسر دوں تو اس کے لئے big no ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ویڈیو کے جو views ہیں وہ بھائی آپ نے نہیں ہے کرنی اب یہاں پر ایک اور point ہوگا کہ نیو یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ اگر ہم views بھی بھائی نہیں کریں اور ہمارے چینل پر views وگرہ آپ بھی نہیں رہیں تو ہم کہاں جائیں تو اس کا ایک بہت ہی ضرورتس میں آپ کو solution دوں گا ابھی ویڈیو میں سطح تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ